سیلف ایکوائیڈ جہداد کسٹم کی بجائے اسلامی قانون وراثت کے تحت تقسیم ہوگی اس پر اسلامی قانون وراثت کا اطلاق ہوگا دوہزر چار سی ایل سی سولہ سو پینسٹ ہنفی قانون وراثت کے مطابق مرہوم کی اکیلی بیٹی ایک بٹا دو جہداد کا حصہ لے گی اور اگر ریزی ڈیوریز کی ادم موجود ہی ہوگی تو بکیہ ایک بٹا دو حصہ بھی وہ لے گی دوہزر چار ایم ایل ڈی گیارہ سو چھتیس انتقال وراثت مابین فریقین ملکیت کا کوئی حتمی تائین نہیں کرتا ہے دوہزر تین ایم ایل ڈی تین سو نینانوے اور پوتا دادا کی وراثت میں حصہ لے سکتا ہے دوہزر دو سی ایل سی دو سو پچاسی اسی طرح بیوہ بیٹی اور یوٹرائن سسٹر کی موجودگی میں چچا جو ہے وہ وراثت میں حق دار نہیں ہوتا دوہزر دو سی ایل سی دوہزر تین سو پچاسی دوہزر تین سو پچاسی